بانی پی ٹی آئی کی لاہور کے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی لاہور پولیس کی بانی شیئرمن سے تفتیش کا آج مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور لاہور پولیس کی تیرہ رکنی ٹیم کے جناح ہاؤس، اسکری ٹاور، شادمان، تھانا حملہ کیس سے مطالق سوال تفتیش میں ڈیجیٹل شواہد اور گرفتار ملزمان کے بینات کی روشنی میں پوچھ کچھ کی گئی جیل زرائے کی مطابق تفتیشی ٹیم کے نو اور دس مائے کو پیش آنے والے واقعات پارے بھی سوالات سامنے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی لاہور کے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی لاہور پولیس کی بانی شیئرمن سے تفتیش کا آج کا مرحلہ مکمل ہو گیا لاہور پولیس کی تیرہ رکنی ٹیم کے جناح ہاؤس، اسکری ٹاور، شادمان، تھانا حملہ کیس سے مطالق سوال تفتیش میں ڈیجیٹل شواہد اور گرفتار ملزمان کے بینات کی روشنی میں پوچھ کچھ کی گئی امران اسکر سے اس حوالے سے بات کریں گے جی امران اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ بارہ مقدمات ہیں جو کسانہ نو مائے کے بعد لاہور میں درش کیا گئے تھے بشمول جناح ہاؤس حملہ کیس اس میں شامل ہے جبکہ دیگر جتے مقدمات ہیں بارہ اس میں آج بانی پی ٹی آئی سے نہ صرف لاہور کی ٹیم نے تفتیش مکمل کر لی ہے بلکہ بانی پی ٹی آئی کو بازابتہ طور پر ان بارہ مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اب واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جو انصدات دہشتگردی عدالت ہے لاہور سے وہاں سے ان کے جسمانی رمان حاصل کیا جائے گا لیکن چیز ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بارہ تفتیشی افسران آئے تھے انہوں نے بازابتہ طور پر بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال لیا ہے اب یہ تمام جو افسران ہیں یہ انصدات دہشتگردی عدالت لاہور میں پیش ہوں گے اور بانی پی ٹی آئی کے جسمانی رمانڈ کی صدا کریں گے اس حوالے سے ویڈیو لنک کے انتظامات کی جائیں گے کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ان حالات میں جو وہ لاہور منتقل کیا جائے گا لہٰذا ویڈیو لنک کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو انصدات دہشتگردی عدالت لاہور پیش کر کے جسمانی رمانڈ لیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ امنان اسکر